لیکن مظاہرین ہمارے ساتھ جس طرح پیش آئے بلوچستان کے لوگ انڈیا سے اس ٹائم پہ ہیلپ گانگ رہے ہیں اس وقت ہزاروں بلوچی سڑکوں پر ہر ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ بلوچوں کی نسل کشی بند کی جائے ایک صحافیہ ریپورٹرز وہ وہاں پر بلوچ خواتین کے دھرنے میں پہنچے ان سے یہ پوچھنے کے لیے کہ بتائیے یہ کیا ہوا کیسے ہوا آپ کی کیا ڈیمانڈز ہیں اس طرح کی بات آپ کر اور بعد میں کیمرہ چھیننے کی بھی کوشش کی گئی ہمیں اس بات کی بلکل بھی افسوس نہیں ہو رہی ہے کہ آپ لوگ بلوچوں کے ساتھ کس طرح کی نفرت کے ساتھ پیش آ رہے ہو اور کس قدر بخص رکھتے ہو بلکہ ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں اپنے اقیقی چہرہ دنیا کو دکھا رہے ہو اسلامباد میں صحافت جیسے مقدس پیشے سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی بلوچوں کے لیے اس قدر نفرت رکھتے ہیں کیونکہ ماضی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ چاہے وہ اکتر کی جنگ ہو چاہے وہ بنگلہ دیش مشرقی پاکستان کا معاملہ ہو ایسی پالیسیز رہی ہیں کہ جس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا ہم اس رویے اور اس نفرت کو زندگی بھر یاد رکھیں گے اور بلوچستان میں واپس جا کر اپنے لوگوں کو آپ کی نفرت اور رویے سے آگاہ کریں گے آپ مجھے بتائیں کہ کتنی گورنمنٹ یونیورسٹریز ہیں وہاں پر کتنے گورنمنٹ کالوجیز ہیں کتنے گورنمنٹ ہسپیٹلز ہیں اور آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ جو ہماری نیچرل گیس ہے اس کے سب سے زیادہ خائر بلوچستان کے اندر ہیں یہ کیسا سوال ہے اس سوال کو میں سمجھ نہیں پائے آپ پلیس اس کو ایکسپلین کریں آپ کے اندر اگر کوئی انسانی وہ ہے تو آپ تحمل سے آپ نے سوال کیا میں آپ کو تحمل سے جواب دینے ہی نہیں رہا ٹھیک ہے نا ذمہ دار صافی کی طرح آپ بات سنیں ٹھیک ہے نا بلوچستان کی دنیا میں حال ہو رہا ہے وہ شاید انہی مسلوم بلوچوں کی آہوں اور سسکیوں کا نتیجہ ہے وہ اگر جنوبی پنجاب تک پہنچ سکتی ہے کے پی تک پہنچ سکتی ہے اسلام آباد پہنچ سکتی ہے تو ان تک کیوں نہیں پہنچ سکتی تو ہمارا تو مطالبہ یہی ہے کہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو یون کی ورکنگ کمیٹی بلائی جائے بلوچستان ڈاکٹر مہرنگ بلوچ لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اس کو یون میں لے جانا چاہتے ہیں بنگلہ دیش اب لادہ ہوا تھا اس کے نتائج بھی کچھ ایسے ہی تھے اس کے ریزنز جو سوری تھی وہ ایسی ہی تھی آپ ہمیں کہتے کہ امرہ کی ایجنٹ ہے ہم یہاں اپنے اس کے لیے لائے ہیں تو آپ یون کو بلائے جیسے بینظیر قتل کیس میں یون لائی گئی تو اس طرح بلوچستان میں جو جاری نسل کشی ہے جو دہائیوں سے جاری ہے آپ نے یہ بلوچستان کے حوالے سے بات کی وہاں پہ دہشک تنظیمیں بھی بہت زیادہ کام کرتی ہیں بی اے لے کی ہم بات کریں بی اے لیف کی بات کریں بی آر اے کی کام بات کریں اب یہ حالی میں یہ جو پنجابی مزدوروں کے ساتھ کیا گیا انتہائی افسوس ناک قابل مزمت آپ اس کی مزمت کرتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو کارروائیاں کر رہے ہیں وہ شدید غلط ہے دیکھیں ہم نے مسلسل کہا ہے کہ ہم ار طرح کی تشدد کی مزمت کرتے ہیں بی اے لے کی بی اے لیف کی ان کی جو دہشک گدہ نے کارروائی مزمت کر رہا ہے بلکل میں ان کی مزمت کرتی ہوں جو بھی وائلنس آپ پہ لگتا ہے وہ غلط کر رہے ہیں بہت زیادہ آپ میں نے ایک مرتبہ کہا بار بار اس سوال کو ریپیٹ نہ کریں چینی کانسل خانے پر حملہ ہوا آپ چینی کانسل خانے کا حملہ کہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیں میرا سوال اتنا برا تو نہیں تھا میرا سوال برا نہیں ہے آپ پلیس مجھے بولنے دے میں سب کی مزمت کرتی ہوں میں تمام جو بھی وائلنس آپ بی اے لے کی مزمت کرتی ہیں جی ہاں کرتی ہوں کیا آپ بلو جینوسائیڈ کی مزمت کرتی ہیں کیا آپ ان ماں کے پیاروں کی جو آپ نے اٹھایا ان کی مزمت کر رہی ہے میں مزمت کرتی ہوں میں مزمت کرتی ہوں بی اے لے کی آپ کیا اپنے سچیٹ کی مزمت کرتی ہیں آپ میرے سوال کا بولے آپ بولے سب سے پہلے تو 1947 کے اندر 1948 کے اندر بلوچستان ایک پراپر صوبہ نہیں تھا یہ پاکستانی عوام کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کو بھی نہیں بتا ہوگا اس بات کا یہ پراپر ہمارے ساتھ مرجر کرنا نہیں چاہتے تھے اور اس میں قائدی آزم جو ہماری لیڈر ہے انہوں نے خان آف کلات کے ساتھ ملکے میٹنگز بھی کی تھی دو تین میٹنگز بھی ہوئی تھی 1947 میں آئی تنگ ہوئی تھی دسمبر کے اندر اور 1948 میں ہوئی تھی لیکن وہ میٹنگز میں کوئی ان کی طرف سے بسیئن نہیں تھا وہ انہوں نے کہا نہیں بھائی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یعنی کہ ہم پاکستان کے ساتھ ابھی نہیں ملنا چاہتے ہیں جی انہوں نے اس میں ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا اس کے بعد پھر قائدی آزم کی دیتھ ہوگی اور پھر سنیریو بنا تو اب مسئلہ یہاں پہ اس دفعہ یہ آ رہا ہے کہ اب ان کے جو missing persons ہیں کہ بہت زیادہ لوگ وہاں پہ miss ہو رہے ہیں وہ اس کا miss کرنے والے کون ہے کون لوگ ہے جو ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ اب بلوچستان کے اندر اب جو وہ مہارانگ بلوچ ہے وہ جو political activist بھی ہے social activist بھی ہے وہ لے کے آئیے آپ دیکھیں democracy کے اندر تو ہر بندے کو حق ہے کہ وہ اتجاج کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ تو آپ کسی کو اتجاج کے ساتھ روک نہیں سکتے ہیں نہ وہ بندوکے لے کے آئے نہ وہ ڈنڈے لے کے آئے وہ ایک پرومن اتجاج کرنے کے لیے آ رہے تھے اور ان کو اتجاج کرنے کا حق دینا چاہیے تھا ہماری چیزی ہے نا ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کونسی ایسی ڈیمانڈ ہے بلوچستان کے لوگوں کی مہرانگ بلوچ کی اگر بات کر لیں وہ کونسی ایسی ڈیمانڈ لے کے آئی تھی میں ایک چیز یہاں پہ دیکھنے والا کو بتاتا چلوں کہ جو مہرانگ بلوچ ہے میں کافی ہاتھ تک انہیں جانتا بھی ہوں ان کے بارے میں کافی مطلب یہ ہے ان کے اپنے جو فادر ہیں وہ بھی میسنگ پرسن میں شامل ہیں اور جو میسنگ پرسن میں لوگ شامل ہیں ان میں بہت سے سٹوڈنٹس ہیں سوشل ایکٹیویسٹ ہیں ہماری یونیورسٹی سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ملہ میرے قریب بھی میرے دوست ہیں جن کے ساتھ یہ سارے چیز ہیں یہ ان میں سے وہ فگر بتا رہے ہیں ایک ہزار کے تقریباً ایک ہزار کے قریب سٹوڈنٹس اور پلٹیکل ایکٹیویسٹ اور سوشل ایکٹیویسٹ اس میں شامل ہیں لیکن مین مسئلہ ہمارے ہاں پہ یہاں پہ آتا ہے کہ جب آپ ایک چیز ڈیکلیئر کر چکے ہیں کہ یہ ایک ڈیموکریسی ہے تو پھر وہاں پہ میسنگ پرسن کا کیا تک بنتا ہے وہاں پہ آپ بلوچستان کے اندر چلے جائیں اب دیکھیں وہ بیسیکلی بات کریں ہیومن رائٹس کی ٹھیک ہے اب ایک ہیومن رائٹس کی اندر کھانا رہائش صاف پانی بجلی کی سہولت یہ سب ایک ہیومن رائٹس میں آتے ہیں نا تو آپ مجھے بتائیں کہ سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ جو علاقہ ہے بلوچستان کا وہ تو بیسیک ان آہ ان آہ سوری فیسیلٹی سے ہی جو ہے وہ محروم ہیں سکول کالیج آپ مجھے بتائیں کہ کتنی گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ کتنے گورنمنٹ کالیجیز ہیں کتنے گورنمنٹ ہسپیٹلز ہیں اور آپ کو اس بات کا بتائیں کہ جو ہماری نیچرل گیس ہے اس کے سب سے زیادہ خائر بلوچستان کے اندر ہیں وہ اگر جنوبی پنجاب تک پہنچ سکتی ہے کے پی تک پہنچ سکتی ہے اسلام آباد پہنچ سکتی ہے تو ان تک کیوں نہیں پہنچ سکتی جو بیچارے وہاں پہ سب سے زیادہ بینیفیشری تو وہ بنتی ہیں ان کے ان کو ملنا چاہیے اور دیکھیں اور ہیومن رائٹس کا ان کا زیادہ مسئلہ ہے میسنگ پرسنز میسنگ پرسنز کا ایک مسئلہ اور دوسرا وہاں پہ ایڈوکیشن کی فیسیلٹیز بلکل نہ ہونے کے برابر ہیں لنک جوڑ دیا جاتا ہے انڈیا کے ساتھ کہ انڈیا والے جو بھی کروا رہے ہیں وہ بلوچستان میں کروا رہے ہیں راہ کی جو انسی سادیش ہے یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ بھی راہ کی طرف سے ہے اگر کوئی کوریج کر لیتا ہے وہ بھی راہ کی طرف سے کر رہے ہیں بنگلہ دیش شب لیدہ ہوا تھا اس کے نتائج بھی کچھ ایسے ہی تھے اس کے ریزنز جو سوری تھی نا وہ ایسی ہی تھی ان کو بھی اسلامباد میں داخل نہیں انہیں دیا جاتا تھا ان کے ساتھ بنگالی زبان کا مسئلہ بنایا ہوا تھا ان کے بھی میسنگ پرسنز تھے ان کے بھی سارے یہ مسائل تھے پاکستان کی دنیا میں جو جگ ہسائی ہو رہی ہے جو پاکستان کی دنیا میں حال ہو رہا ہے وہ شاید انہی مسلوم بلوچوں کی آہوں اور سسکیوں کا نتیجہ ہے ہونا پھر بھی کچھ نہیں ہے آرزو کیونکہ ان لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جو تمام تر لاپتا افراد ہیں ان کا پتا جو ہے صرف اور صرف جی ایچ کیو راول بینڈی ہے اس وقت ہم بات کریں گے بلوچستان کے اس دھڑنے پر کہ بلوچستان کی خواتین بچے تربت میں پہلے پروٹیسٹ کرتے رہے اور پھر اس کے بعد جب وہ اسلام آباد کی طرف آئے کیسے ان کو روکا گیا اور اس کے بعد اسلام آباد میں ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا جو تشدد ہوا جس طریقے سے ان کو جیلوں میں اٹھا اٹھا کے ڈالا گیا اور اس کے بعد ڈاکٹر مہرنگ بلوچ جس دھڑنے کو جس پروٹیسٹ کو لیڈ کر رہی ہیں وہ اب کہاں تک پہنچا ہے تو وہ اب وہاں پر پہنچا ہے جہاں پر بات ہو رہی ہے ویانا کنوینشن اور یونائٹیڈ نیشنز میں یہ ایشو لے جانے کی ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی ویڈیو اس وقت ایک سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے جس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے سارا بتایا ہے کہ اب تک یہ معاملہ کہاں پر پہنچا ہے کیونکہ جو حکومتی کمیٹی ہے اس کے اقان بھی ان سے پہنچے بات چیت کرنے کے لیے لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اس کو یون میں لے جانا چاہتی ہیں اور یہ دیکھا جائے کہ جو بلوچوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے اس کو روکا جائے تو ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے تو دیکھئے کہ ہم کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے بجائے اس کو اپنے آخری دم تک لے جا کر بڑھانے میں ماہر ہیں کیونکہ ماضی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ چاہے وہ اکتر کی جنگ ہو چاہے وہ بنگلہ دیش مشرقی پاکستان کا معاملہ ہو یا پھر اس کے بعد میں آنے والے یا اس سے پہلے افغان جہاد سے لے کر ابھی تک دوبارہ افغانوں کے طالبان کے حکومت میں آنے تک ایسی پالیسیز رہی ہیں کہ جس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا اور اس وقت بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایشو کے جو آپ کو بڑھ کے آگے بڑھ کر اس وقت بلوچوں کو گلے لگانا چاہیے تھا تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اپنی کم اقلی نا اقلی سے ان کے پیچھے پولیس بھیج دی اور ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے تو پوری دنیا میں اس وقت اس کی گونچ پہنچ رہی ہے اور یہ میں آپ کو بتائے دوں کہ جو لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو دھرنا ہے یہ جو اب یہ لہر اٹھی ہے یہ جو پروٹیسٹ بلوچ خواتین کر رہی ہیں اس کو دبایا جا سکے یہ اب نہیں ہو سکے گا کیونکہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کا نام جو ہے وہ تاریخ میں لکھا گیا اس تحریک کو جس طریقے سے انہوں نے آگے لے کر وہ بڑھئے ہیں وہ اب ہو چکا ہے آپ اس کو نہیں دبا سکتے ڈاکٹر مہرنگ